حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں یہ فرق بیان کرتے ہوئے کہ صحابی اور غیرے صحابی یعنی حضرت اویس کرنی کو آخری سانس بھی وہ درجہ نہ ملا جو حضرت واشی کو پہلی گھڑی میں درجہ مل گیا اب آگے خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ثواب ہیں سواد کے ساتھ ثواب درست وہ تو اپنی جگہ بات جا کے ان کی خطاقی کرتے ہیں حیران رہ جائیں گے آپ کیا ان بزرگوں کی نظر تھی اور کیا عقیدہ تھا کہ جب صحابیت اتنا بڑا درجہ ہے تو صحابیت سے کیا ہے ذرے افتاب بنتے ہیں نیند بھی دوسروں کی بیداری سے افضل ہے ان کے تھوڑے سے جاؤں دوسروں کے عود پہاڑ جتنے سونے سے افضل ہیں تو کہا پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا غیر صحابی کے درست سے کہیں زیادہ افضل ہے خطا ساتھ اجتہادی کی بھی قید نہیں لگائی حالانکہ مراد اجتہادی ہے لفظ کیا ہے فرمانے لگے پھر سنو فلا جراما یقینی طور پر سارا خطا و معاویہ تا خیرم من ثوابِ ہما سارا بن گئی خطا کس کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا بن گی؟ خیرن خیر بن گئی یہ اس قوم کے لیڈر ہیں جنہیں آج خطا تو ہی نظر آتی ہے ان انپڑوں کی بنیاد پر کہ وہاں پر شرفِ صحبت ملنے کی وجہ سے ان کی خطا کا وہ درجہ ہے جو غیر صحابہ کے ثواب کا درجہ نہیں ہے سارا خطا و معاویہ تا خیرن من ثوابِ ہما تیرا میرا ثواب نہیں بلکہ پیچھے جن کا ذکر ہے اویسے کرنی کا ثواب عمر بن عبدالعزیز کا ثواب یعنی حضرت اویسے کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما کہ جو درست کام تھے انہیں ان درست کاموں میں وہ ثواب نہیں ملا وہ عجر نہیں ملا جو حضرت امیرِ معاویہ کو اپنی خطا میں عجر ملا ہے پھر لفظ سنو سارا خطا و معاویہ تا اب ایک تو میں ان سب کو جنوڑنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے لفظوں پر یہ شور مچایا کہ انہوں نے مترکن خطا کہا تو مجدد صاحب نے بھی مترکن خطا کہا اجتحادی ساتھ نہیں کہا مراد اجتحادی اور وہ میں بیان کر رہا ہوں مجدد صاحب ساتھ نہیں بیان کر رہا کہ میرے یہ مراد ہے میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا اسی تقریر میں اس سے بعد بھی بیان کیا اسی تقریر میں اور پھر کئی بار زندگی میں بیان کیا اپنی تقریر میں لیکن ان جاہلوں کو ابھی تک مسئلہ کے مجدد کی خبر نہیں ہے سارا خطا و معاویہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی خطا کیا ہوگی افضل ہو گئی کس سے وہ عیس کرنی کیا جو درست کام تھے کیوں افضل ہو گئی کیا چیز مکس تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا میں کیا چیز مکس تھی کہ ان کی خطا ان بڑے بڑوں کے ثواب سے خیر بن گئی مجدد سب کہتے ہیں بے برکتِ صحبتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبتِ نبی کی برکت مکس تھی وہ ایسے کرنی کی تحجد اس خطا کو نہیں پہنچ سکتی ان لوگوں نے سمجھے نہیں شرفِ صحابیت کیا بے برکتِ صحبتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ہم نے متلکن بھی کہا ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت مجسر ہے تو خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سرکار کی صحبت مجسر نہیں تھی وہ تو بیدات الرسول علیہ السلام بھی ہے اور ساتھ شرفِ صحبت بھی ہے اور شرفِ صحبت وہ ہے کہ اس کی وجہ سے خطا بھی غیروں کے سواب پر فضیلت رکھتی ہے تو یہ کس نسل کے لوگ تھے جو اس کو توہین بنا رہے تھے یہ کون تھے یہ صرف روگ جہالت کا تھا یا حسد کا تھا کوئی شرک و غرب تک چیلنج ہے میرا آج ہی یہ پڑھ لیں اور توبہ کریں اپنے اپنے جرائم سے کہ انہوں نے تو شرفِ صحبت سمجھے ہی نہیں کہ کیا شرفِ صحبت کا مقام ہے کہ اس مقام پہ اس وجہ سے اجتہادی خطا مراد تو وہی ہے لیکن ذکر خطا کا کرک مجد صاحب نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے جن کو یہ شرف نہیں تامیسر صحبیت کا اگرچہ وہ ولیوں کے ولی تھے وہ ایسے کرنی اور عمر بن عبدالعزیز لیکن ان کے ثواب کو وہ مرتبہ نہ مل سکا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو مرتبہ مل گیا جرم تحر القادری جیسے لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ تو بیان کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خطا بھی کس قد والی ہے بل یقین مولا علی ان جنگوں میں حق پر تھے بل یقین حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے لیکن یہ صحابی کی خطا غیرے صحابی غیرے صحابی کہ سواب پر کتنا اونچا مقام رکھتی ہے اگر یہ کوئی حقیقی مجددی ہوتا تو اس کے سامنے ہوتا کہ میں کم از کم مجدد صاحب کو پڑھوں اور تحر القادری کے چرنوں میں نہ چروں کہ اس نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک معاذ اللہ منہگار بنا کے پیش کیا تو مجدد صاحب نے کہا لفظ خطا کے سوا کچھ نہیں بولیں گے اور خطا کا ترجمہ بھی یہ ہوگا حدیث ایک عجر اور پھر غیرے صحابی کے مقابلے میں اس خطا میں وہ فضیلت ہے کہ غیرے صحابی کے سواب میں بھی وہ فضیلت یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجدد کہہ رہے ہیں جن کے نام پر انہوں نے دکانے بنائی ہوئی ہیں اس لئے اصل اپنے عقابر کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ایک شرف صحابیت کیا ہے یہ نہ سمجھنے کی بنیاد پر آج نفذ پھیل رہا ہے